بسم اللہ الرحمن الرحمن اجزائن محترم کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس حسین کا پرچم ہوتا بہت بڑا کرشن کا پادر تاکہ کہ اگر ہمارے پاس حسین ابن علی ہوتے تو ہم پوری دنیا کو مسی کر چکے ہوتے خود گاندی جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس بہتر ہوتے تو میں سب کچھ فتح کر لیتا لیکن افسوس کہ جن کے پاس ہیں ہم آپس میں ہی ختم ہو گئے ہم دوسروں کیا بلاتے دعوت کے لیے تو اس لیے یہ وادی بہت بڑی وادی ہے دل کھول کے آئیں ذہن کو کھول کر اس میں داخل ہوں کہیں اور امام لے کے جانا چاہتے ہیں اس جگہ تھوڑی دیری کے لیے آ جائیں اور وہ تب ہی ممکن ہے جب اصلی ٹیکسٹ اوریجنل ٹیکسٹ اندر آئے میری باتوں میں کوئی اتنا اثر نہیں ہے قرآن پڑھیں رکھیں ترجمہ پڑھیں سمجھیں جو دس آیتیں کم سے کم پڑھتا ہے وہ غافل ریکمینڈڈ پچاس آیتیں ہیں ڈیلی کم سے کم آیت اللہ نخوت کی سوانی فرماتے تھے فجر بینِ طلوع ہیں یعنی جب صبح ساتھ ایک سے لے کر جب سورج نگلتا ہے قضا فجر جب ہو جائے یہ ایک سوہ گھنٹے کا ٹائم ہے کہا یہ بہترین وقت ہے اس میں تاقیبات قرآن کی تلاوت ہم تو الارم تب لگاتے ہیں قضا کتنے بجے ہو رہی ہے آخری ٹائم بات آ دیں اس لیے اٹھیں گے تب ہی تو زندگی میں پریشانی ہے عزانی موت مجھے آپ بتائیں کچھ تو لیں جو اتر رہا ہے اتر رہا ہے صرف آپ سمجھتے ہیں اولیہ کے اوپر اترتا ہے سب کے اوپر اترتا ہے لیکن کیوں کہ یہاں رنوے ہے ہی نہیں کراچی کی سڑکوں کی طرح سب ٹوٹا بوٹا ہے ہر جگہ گڑا ہے تو کہاں اترے کوئی سو صاف کریں اس کو سٹریٹ کریں صرف خدا بس بولیں خدا کے لئے انفاق کریں خدا کے لئے ناراض بھی ہوں تو خدا کے لئے اپنی کے سے ناراض نہ ہو بہن بھائیوں سے ناراض ماباپ سے ناراض گوست چٹنا ہسے خدا کے لئے روئے خدا کے لئے تب یہ آپ یقین کریں آپ قرآن کھولیں گے آپ کو لگے گا خدا آپ سے بات کر رہا ہے قرآن بات کر رہا ہے آپ سے بات کر رہا ہے پھس جائیں گے ایک ہی آیت پہ رک جائیں گے ایک ہی آیت پہ رک جائیں گے بات کر گا زندگی میں لے کر آئیں قرآن تب آپ کو لگے گا کہ زندگی کیا ہے ہر دفعہ بڑے بڑے مفسرین ہم تو بھارا چھوڑے تعلیبیل میں کہا جب بھی قرآن کی ایک ہی آیت کو بھی کئی دفعہ پڑھا ہر دفعہ نئے معنی دیتی تھی ہر دفعہ کب پڑھیں گے ہم تفسیر تفسیر کب پڑھیں گے زندگی میں کب پڑھیں اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں سوسل میڈیا بھی ہم نے بھی بھارت دوستوں نے زحمت کی سات منٹ کی ڈیلی ویڈیو ہے سیون منٹ تفسیر کی سات منٹ ہفتے میں چھ ویڈیو ہیں ایک دن کوئیس ہوتا ہے تاکہ جو آپ نے پڑھا اس کو ٹیسٹ لے لیں ہم تھوڑا ٹیسٹ بھی تو لینا ہے تین سال سے پانچ سال میں ایک تفسیر آپ کی ختم ہو جائے گی سات منٹ نہیں ہے ہمارے پاس آپ یقین کریں نہیں زندگی میں کیسے امام زمانہ تک پہنچے مجھے آپ بتائیں مولا منتقیان کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ وہ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اجزان مطلب یہی تھے جن کے وجود نے امام کی باتوں کا اثر لیا اثر لیا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے